دوستو فرحین کا ہوا بہت بڑا حال دوستو ڈراما سیڈل سویا میرے انسیب کی اگر مکمل کھانی سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ہر تک ضرور دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہا منو کو بتا چکی ہے کہ فیضی اسے پسند کرتا ہے اور اگر اس نے رشتہ بھی جا تو میں فیصلہ دادی پر چھوڑ دوں گی منو بوچتا ہے کہ وہ تمہیں کیسا لگتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ فیضی اچھا لڑکا ہے وہ میری بہت کیر کرتا ہے اور میرے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا ہے تو ناظرین آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ سفیان کو مہا کے بنائے ہوئے ڈیزائن بہت پسند آتے ہیں اور وہ فرحین کو کہے گا کہ اگر تم ایسے ہی میرا ساتھ دیتی رہی تو میں بہت جلد ایک کامیاب بزنسمن بن جاؤں گا اور ہم اپنے آنے والے بچے کا مستقبل بہت اچھا بنا لیں گے فرحین کہتی ہے آپ فکر نہ کریں میں زندگی کے ہر مور پر آپ کا سچے دل سے ساتھ دوں گی اور یہ بات کہہ کر وہ سیفی کا دل مزید جیت لیتی ہے کیونکہ وہ حقیقت سے انجان ہوتا ہے اس کے بعد مہا فیضی کا بزنس میں ہر طرح سے ساتھ دیتی ہے اور فیضی دن بعد دن مہا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن وہ اپنی امی اور ابو سے مہا کرشتے کی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پہلے ہی جان گئے تھے کہ مہا ہی ہمارے گار کی بہو بنے گی لیکن تمہارے کہنے کا انتظار کر رہے تھے ہمیں تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں فیضی ان کا یہ فیصلہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے ادھر شیبی کی بیوی اور ماں اسے دن بعد دن لوٹتی رہتی ہیں اور اسے نئے بنگلے کے ہواب دکھاتی ہیں اور شیبی اپنی چیزیں بیج کر ان کو کھلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اب ان پرانی چیزوں کا کیا کروں گا میں تو ہر چیز ایسی لوں گا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے تو دوستو اگر آپ میں چینل ڈراما ریویو پر نئے ہیں تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین مزید آپ دیکھیں گے کہ فیضی مہا کے لیے رشتہ بیجتا ہے جس پر مہا کی دادو خوشی کے ساتھ ان کے رشتے کے لیے ہاں کٹ دیتی ہیں لیکن منو اس بات سے مکمل ٹوٹ جاتا ہے لیکن وہ سوچتا ہے کہ ماں کی خوشی کے لیے وہ اپنی محبت کو دفن کر دے گا اور دوسری طرف سفیان کا کاروبار دن بعد دن بڑھتا جاتا ہے اور اسی دوران اللہ ان کو بیٹے سے نوازتا ہے اور جب اس کے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ سفیان کے گھر جاتے ہیں اور اس کی امی رو رو کر کہتی ہے کہ بیٹا تم گھر آ جاؤ تم سوچو کہ اگر کل کو تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ ایسا کرے تو تمہارا کیا حال ہوگا سب گلتیوں اور باتوں کو بلا کر ہمارے ساتھ گھر چلو ہم اپنے پوتے کے ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہتے ہیں سفیان کو اپنی امی کی باتوں کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اور فرحین بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے گھر آ کر جب سفیان کو فیضی اور ماہ کڑشتے کے بارے میں پتہ چلتا ہے میں اس کے سامنے فرحین کا اتنا ہیار رکھوں گا کہ وہ ہر وقت پشتاوے میں رہے گی اور یہ سوچ کر سفیان ان کے رشتے کے لیے مان جاتا ہے اور پھر کچھ ہی دن بعد فیضی اور ماہ کی دومدام سے شادی ہو جاتی ہے اور پیچھے منو کو اس گھر میں ماہ کی کمی جینے نہیں دیتی اور وہ دادی کو ساتھ لے کر ایک نئے گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے جہاں پھر دادی کو منو کے لیے ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے اور وہ ان کے لیے رشتہ تیہ کر دیتے ہیں اور منو دادی کے اسرار سے مان جاتا ہے دوستو شیبی کے حالات اتنے ہڑاب ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وانیا کہتی ہے شیبی تم یہ گھر گڑوی رکھ لو اور پیسے لے لو ہم بہت جلد اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس طرح اس کا گھر بھی لارچ کی زد میں آ کر جاتا رہتا ہے اور جب وانیا اور اس کی ماں یہ دیکھتی ہیں کہ شیبی کے پاس اب کچھ نہیں رہا تو وہ رات و رات اپنا اسمان پیک کر باگ جاتی ہیں شیبی اور اس کے گھر والے ابھی اس گام سے نہیں نکلے ہوتے کہ ان کے سار پر ایک اور اسمان ٹوٹ پرتا ہے کہ ایک دن سیفی ماہا کو بہت باتیں سناتا ہے تو فیضی کہتا ہے کہ بوڑی میری بیوی نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے اور وہ ساری بات بتا دیتا ہے کہ فرحین کے کہنے پر ماہا نے تم سے شادی توڑی تھی اور یہ تمہارے ساتھ ڈیزائن بھی ماہا ہی تیار کرتی ہے فرحین تو تمہیں صرف بے فکوف بنا رہی تھی اور تم آج تک بنتے آئے ہو سیفی گستے سے فرحین کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے تو فرحین کہتی ہے ہاں یہ سچ ہے لیکن میری بات سنیں سیفی اس کے کوئی بات نہیں سنتا اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا ہے جس پر فرحین بے باس ہو کر اپنے گھر آتی ہے تو اس کی ماہ پہلے ہی شہبی کے کیئے پر بہت جوڑ رہی ہوتی ہے تو فرحین سوچتی ہے کہ کیا زندگی کا یہی حصول ہے کہ کسی کے ساتھ بڑا کرو تو اپنے ساتھ خود بہت ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور میں نے ماہا کے ساتھ آج تک بڑا ہی کیا ہے میں اسے ضرور معافی مانگوں گی اور وہ مجھے معاف کر دے گی تو دوستو اس طرح فرحین کے جھوٹ سے اس کا ہمیشہ کے لیے انصیب سو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپساند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈاپتہ کسان سے پہنچ سکے شکریہ